میں نے اس دور سے چاہا تجھے اکثر جانا میں نے اس دور سے چاہا تجھے اکثر جانا جیسے مہتاب کو بیانت سمندر چاہے جیسے سورج کی کرن سیپ کے دل میں اتھرے جیسے خوشبو کو ہوا رنگ سے ہٹ کر چاہے جیسے پتھر کے کلیجے سے کرن پھوٹتی ہے جیسے گنچے کھلے موسم سے ہنا مانگتے ہیں جیسے خوابوں میں خیالوں کی گمہ ٹوٹتی ہے جیسے بارش کی دعا آب لابا مانگتے ہیں میں نے اس دور سے چاہا تجھے اکثر جانا میرا ہر خواب میرے سچ کی گواہی دے گا وسط دید نے تجھ سے تیری خواہش کی ہے میری سانسوں میں کبھی دیکھ سراپا اپنا اور میں نے چاہا کہ تیرے حسن کی گلنار فضا میری غزلوں کی کتاروں سے تہک دی جائے میں نے چاہا کہ میرے فن کے گلستان کی بہار تیری آنکھوں کی گلابوں سے مہک دی جائے ہرے تہہ تو یہ تھا کہ سجاتا رہے لفظوں کا کنول میرے خاموش خیالوں میں تکلم تیرا ہرے رکس کرتا رہے بڑھتا رہے خوشپو کا خمار میری خواہش کے جزیروں پہ تبسم تیرا ہاں مگر تو کسی اجنبی ماحول کی پروردہ کی رن میری بچھتی ہوئی راتوں میں سہر کر نہ سکی تیری سانسوں میں مسیحائی تو تھی لیکن تو بھی چارہ زخم غم دیدہ اتر کر نہ سکی ہرے تجھ کو معلوم ہی کب ہے کہ کسی درد کا داغ آنکھ سے دل میں اتر جائے تو کیا ہوتا ہے تو کسی ماب طبیعت ہے تجھے کیا معلوم موسمِ حجر ٹھہر جائے تو کیا ہوتا ہے ہرے تُو نے توڑا ہے اس موڑ پہ تعلق کے جہاں دیکھ سکتا نہیں کوئی بھی پلٹ کر جانا اور اب یہ عالم ہے کہ آنکھیں جو کھلیں گی اپنی یاد آئے گا تیری دید کا منظر جانا مجھ سے مانگے گا تیرے اہد محبت کا حساب تیرے ہجران کا دہکتا ہوا محشر جانا یوں میرے دل کے برابر تیرا غم آیا ہے کیسے شیشے کے مقابل کوئی پتھر جانا میں نے اس طور سے جاہا تجھے اکثر جانا کیسے بھی تاب کو بے انت سمندر جاہے انسان اپنی زندگی میں بہت افعیسا ہوتا ہے کہ سوچ کچھ رہا ہوتا ہے اور اس کا دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے ایک ایسی جنگ میں جب انسان بہت سی سوچوں میں بہت سے خیالوں میں گھیرا ہوتا ہے تو یقینا جو فتح ہے وہ یا دل کی ہوگی یا دماغ کی ہوگی میراج کا پہلا موضوع یہی ہے میراج کا پہلا ٹاپک یہی ہے کہ جب آپ بہت سی سوچوں میں مبترہ ہوتے ہیں بہت سے خیالوں میں ایک جنگ جاری ہوتی ہے دل و دماغ کی اور آپ کو کرنا ہوتا ہے فیصلہ تو اس جنگ کا فاتح کون ٹہرتا ہے کیا آپ سنتے ہیں اپنے دل کی یا مانتے ہیں اپنے دماغ کی آپ فیصلہ کرتے ہیں تو کس کی سن کر فیصلہ کرتے ہیں آج اس بارے میں بتائیے گا اور اسی کو ہم اپنے پیگرام کا پہلا ٹاپک جو ہے وہ بنا کر چلیں گے ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے سننا چاہوں گا آپ کا پسندید آشیر جو آپ کو پسند ہو انسان کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کافی زیادہ اثر رکھتی ہیں اس کی زندگی پر ان چیزوں کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ تو یقیناً کچھ ایسے شیر بھی ہوں گے جو آپ جب بھی ان کو سنتے ہوں گے یا پڑھتے ہوں گے تو آپ کا دل جو ہے انہیں محسوس کرتا ہوگا تو آج اسی شیر کو لکھ بھیجئے گا کیا خوب کہا کسی نے کہ لمحے تیری قربت کے مختصر ہوتے ہوتے محدود ہو گئے آپ کا جو پیغام ہے وہ پہنچ سکتا ہے مجھ تک آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا جے ایچ اپنے رائٹ میسیجز آپشن میں جا کر ایک سپیس دینی ہوگی اپنا نام اپنا پیغام اور اس کو بھیجنا ہوگا جوالے سے کتر پر جگیت آپ کے نام کرتا ہوں اور آج کی شب گیتر 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 فکرِ معاش ماتمِ دل غمِ دنیا غمِ جانا آج سب سے معذرت کے طبیعت اداس ہے خشامتید کہتا ہوں ایک بار پھر سے آواز فیم ایک سو پانچ جھنگ سے اسامہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ کہی انکہی باتوں کی محفل لیے ویسے گزرتی عمر اور بڑھتی عمر یہ دونوں چیزیں انسان کیلئے بہت زیادہ خوف کا باعث بنتی ہیں جب انسان ان چیزوں کو ان عوامل کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے ہم لوگ شاید کہ زندگی کے فلسفے کو جانتے ہی نہیں سمجھتے ہی نہیں اس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے بس ایک کیا کہوں کہ انجانی سی امید کو دل میں جگائے اس انتظار میں ہے کہ جب کوئی ناگہانی آفت یا پھر زندگی کا خاتمہ کسی بلی کی طرح ہمیں آ کر اچک لے گا جانتے سب ہیں لیکن پہچانتے نہیں پتہ سب کچھ ہے لیکن عمل نہیں کرتے انسان اور یہ دنیا کی رنگین بازاری یہ شاید اسی چیز کا نام زندگی ہے خیر خیر آج کے پرگرام میں ہم لوگوں نے جس چیز کو اپنے پرگرام کا موضوع بحث بنا کر آغاز کیا تھا کہ انسان جب سوچتا ہے اس کے بعد یقیناً اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے آپ جب فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ کس چیز کی بنیاد پر ہوتا ہے کیا اپنے دل کی سنتے ہیں آپ لوگ یا پھر آپ بہت اکل مند ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو اپنے دماغ سے جو سوچتا ہوں اس کی مانتا ہوں اس کی سنتا ہوں اسی پر فیصلے لیتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں تھوڑا سا نا وہ عاشقانہ ہے تھوڑا سا بچکانہ ہے اور جو اپنے دماغ کی سن کر فیصلہ کرتا ہے وہ بہت اکل مند ہے ارستو ہے لیکن میری اپینین تھوڑی سی ہٹ کر ہے کہ جب انسان اپنے دل کی سنتا ہے تو وہ اپنے ضمیر کی سنتا ہے اور جب انسان اپنے دماغ کی سنتا ہے تب وہ دنیا داری دیکھتا ہے تب وہ اپنا مفاد دیکھتا ہے تب وہ اپنا فائدہ سوچتا ہے یہ میری سوچ ہے اس کو میں آپ پر قطن مسلط نہیں کرنا چاہوں گا میں چاہوں گا کہ آپ میرے نظریے سے سوچیں لیکن کیونکہ اس ٹاپک کو سٹارٹ کیا ہے تو پھر میں آخر میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں کچھ عمر کا بھی تقاضی ہے تو آج پہلے ہی اپنی فائنڈنگ اپنے دل کی بات کہہ دی کہ میں دل سے سوچتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دل سے سوچنے والے اپنے اندر کی بات سنتے ہیں اب اس بارے میں مجھے بتائیے گا اور ساتھ دینے کا طریقہ جی اچ لکھئے گا ایک سپیس دیجئے گا اپنا نام اپنا پیغام اور اس کو بھی دیجئے گا چوالے سکتر پر سرگودہ سے ہمارے ساتھ کاشف اجاز صاحب بہت شکریہ آپ ہمارا پرگرام سن رہے ہیں عائشہ سبزواری ہے ہمارے ساتھ ملتان سے آپ کا بھی بہت شکریہ اور انہوں نے جو شیئر بھیجا ہے بلکہ پوری نظم بھیج دی ہے تو یقینا اس کو کسی انٹرول کے بعد میں پرگرام میں شامل کروں گا لوگ ہجرت بہت مجبور ہو کر کیا کرتے ہیں پھر چاہے وہ دل سے ہو یا گھر سے ایسا کہنا ہے صدرہ کا بہت شکریہ آپ نے سیٹ ٹائی ٹاؤن سے ہمارا ساتھ دیا کوئی ربط نہیں لگتا لیکن کچھ اچھا تو تھا بہت شکریہ آپ کا اقصہ نیاز ہمیں سن رہی ہیں سیٹلائٹ ٹاؤن سے آپ کی بھی مہربانی آپ نے ٹیونین کیا فروخ خان ہمارے ساتھ ہیں یوسف شاہ روڈ سے بہت شکریہ آپ کا اگر ہم بات کریں دل کی تو میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو پھیکا پڑھتے دیکھا ہے جنہوں نے اعتراف محبت کیا یعنی اعتراف محبت کے بعد محبتوں کا پھیکا پڑھنا اس پر بھی بات کریں گے لیکن یہاں پر ایک مجھے سانگ پلے کرنا ہے اور سپیشلی ڈیڈیکیٹ کرنا ہے اپنی فیملی کو جو اس وقت بہاولپور میں مجھے سن رہے ہیں اور عزیب خان لیلہ ہے ان کے ساتھ اور بخت آور ایک بہت خوبصورت پیاری سی پری تو اس کے نام بھی یہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں خان صاحب آپ کے نام اور سامین اگر آپ کچھ بھی کہنا چاہتے ہوں تو میسج کیجئے گا فیصلہ کرتے وقت دل کی سنتے ہیں یا دماغ کی سنتے ہیں اس پارے میں بتائیے گا یقیت اور انگزیب آپ کے نام میں چھپ رہا کہ زہر یہی مجھ کو راز تھا وہ سنگ لفظ پھینک کر کتنا اداس تھا اکثر میری کبا پہ ہسی آگئی جسے کل مل گیا تو وہ بھی دریدہ لباس تھا میں ڈھونڈتا تھا دور خلاوں میں ایک جسم لفظوں کا ایک حجوم میرے آس پاس تھا اور تم خوش تھے پتھروں کو خدا جان کر مگر تم خوش تھے پتھروں کو خدا جان کر مگر مجھ کو یقین ہے وہ تیرا قیاس تھا اور بخشا ہے جس نے روح کو زخموں کا پیرہن محسن وہ شخص کتنا طبیعت چناس تھا میں چھپ رہا کہ زہر یہی مجھ کو راز تھا وہ سنگ لفظ پھینک کر کتنا اداس تھا تس بچ کر اٹھاون منٹ واس آتے ہیں اور تقریباً یہ ہافوے ہے ہمارے پرگرام کا رات کے ٹھیک گیارہ بچ کر پچپر منٹ تک یہ شہر خاموش آپ لوگوں کے درمیان دہے گا آواز افیم ایک سو پانچ سے آپ کے ساتھ آرچ اوسامہ منتصر جو سوچے ہوتی ہیں وہ انسان کو اکثر اوقات بہت مشکل میں ڈال دیتی ہیں ایسی منتصر سوچوں کو انسان اگر اپنے ذہن پر سوار کر لے تو یقیناً وہ کسی فیصلے تک نہیں پہنچ سکتا اب اس صورتح حال میں ہمارا جو فیصلہ ہے جس چیز کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے یقیناً یہ بات بھی بہت اہم ہے تو ایسے میں جب انسان بلکل کھو چکا ہو اپنی سوچوں میں کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا ہو ایسی صورتح حال میں پہ انسان اپنے دل کی سنتا ہے اس کا دل اسے وہ کہتا ہے جو وہ کرنا چاہ رہا ہو لیکن دوسرے ہی لمحے بہت سے لوگ بھٹک کر دماغ کے جانب جاتے ہیں جو شاید اسے کچھ ایسے خطرات سے آگاہ کر رہا ہوتا ہے جو اس دل کے فیصلے کو ہونے سے رکھتے ہیں ایسی صورتح حال میں ہماری سوچے کافی منتشر ہو جاتی ہیں ہم کو جاتے ہیں ایک ایسی گلیکسی میں جہاں پر ہمیں چیزوں کو سمجھ سمجھ اس کے بعد فیصلہ کرنا ایک بہت ناممکن سا ٹاسک لگ رہا ہوتا ہے تو ایسی تمام صورتح حال میں جو باہمت لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی حمت کو یکچہ کرنے کے بعد اپنے فیصلے پر کئی بار نظر ثانی کرتے ہیں اپنے آپ میں اس چیز کو کرنے کا تہیہ کرتے ہیں اور جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا گیا فیصلہ وہ پورا کر سکتے ہیں تو پھر وہ اس چیز پر اپنی فائنڈنگز جو ہیں اس کو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس فیصلے پر قائم رہتے ہیں تو ہماری زندگی میں فیصلہ چاہے کسی بھی کام کا ہو کسی بھی چیز بہتر کی خواہش کرتے ہوئے بہت 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 کی امید کرتے ہوئے اس فیصلے کو کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی اپنی زندگیوں میں جن بھی فیصلوں کو کریں اس بات کا آپ کو پورا خیال ہو کہ آپ جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں وہ فیصلہ آپ کی ذات کے لیے بہت اچھا ہے انسان یقیناً پہلے اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے لیکن ایک اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ اس کے فیصلے سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچتی اس کا فیصلہ کسی میرا بھائی میرا دوست میرا کزن بہت شکریہ آپ میرے ساتھ ہو فیلحال یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو میں امید کروں گا کہ اس ٹاپک پر کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے بہت سوچیں آپ کے سنتے ہیں یا دماغ کی سنتے ہیں فیصلہ کرتے ہوئے اس بارے کوئی اچھی فائنڈنگز نکالیں گے میسج کیجئے جے ایچ لکھ کر ایک سپیس دیجئے گا اپنا نام لکھئے گا اپنا پیغام اور اس کو بھی دیجئے گا چاہ والیس اکتر پر یہاں پر ایک بریک ہے حقیقت جان کر ایسی ہماکت کون کرتا ہے بھلا بے فیض لوگوں سے محبت کون کرتا ہے بتاؤ جس تجارت میں خسارہ ہی خسارہ ہو بینا سوچے خسارہ کی تجارت کون کرتا ہے ہمیں ہی غلط فہمی تھی کسی کے واسطے ورنہ زمانے کے رواجوں سے بغاوت کون کرتا ہے حقیقت جان کر ایسی ہماکت کون کرتا ہے ہرے بھلا بے فیض لوگوں سے محبت کون کرتا ہے موسیقی 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 خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار پھر سے اسامہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے کچھ کہی ان کہی باتوں کے محبت لیے انسان جھوٹ پول کر دوسرے بندے کو مطمئن تو کر دیتا ہے لیکن ایک بات اطل ہے کہ وہ خود بے حد بے سکون ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ صرف اس کا اپنا جھوٹ ہے جو اسی کے لیے سزا بن جاتا ہے لیکن اگر وہ سمجھے تو ہماری زندگیاں بھری پڑی ہیں بہت سے ایسے جھوٹوں کے ساتھ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو حقیقت سے تعلق بھی نہیں رکھتی لیکن ہمارا بولا ہوا جھوٹ ہے وہ اور یقین مانی انسان جھوٹ بول تو دیتا ہے لیکن ہر پر اس کو یہ ٹینشن رہتی ہے اس بات کی پریشانی رہتی ہے کہ کہیں سچ سامنے نہ آجائے اور اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ سچ ہمیشہ سامنے آجاتا ہے کہ چاہے دیر ہو یا سویر ہو تو کوشش کیجئے گا کہ اپنی زندگی میں جھوٹ کا سہارا لینے سے بہتر ہے کہ انسان سچی اور سیدھی بات کہتا ہوا اپنے آپ کو ایک مصبت زاویہ پر لے کر چلے ہمارے ہاں بہت سے لوگ اپنے فیصلوں کو جھوٹ کی بنیاد پر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کچھ ایسا بول چکے ہوتے ہیں کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق کی نہیں ہوتا آج کے پرگرام میں ہمارا موضوع ہے کہ آپ کی بہت سی سوچے ہیں اور ان سوچوں میں جب آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو یقینا ایک جنگ چڑی ہوتی ہے دل و دماغ کی تو اس میں فاتح کون ٹھہرتا ہے آپ کا دل یا پھر آپ کا دماغ نور ایمان ہے کہتی ہے کہ ایک شائری بھیجی ہے کہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو دل پر وار کرتے ہیں غیروں کو کیا خبر دل کس بات پر دکھتا ہے مقدس علی نے پھر سے میسج کیا ہے کہ آج شدت سے دل چاہ رہا ہے آنکھیں بند ہوں اور جب وہ آنکھیں کھلے تو سامنے تم ہوں بہت خوب آئیشہ مظفر ہمارے ساتھ ہیں کہتی ہیں کہ شکر ہے آپ نے پرگرام کیا 2019 میں آپ کا پہلا پرگرام ہے سن کر بہت اچھا لگا اور ٹوپک پر یہ کہ دل کی بات سنتی ہوں اور ہمیشہ دل کی مانتی ہوں زندگی میں بہت سکون رہتا ہے مون نے میسج کیا ہے آج فرس ٹائم آپ کا پرگرام سنا آپ کو میسج کیا بہت اچھا پرگرام ہے کوئی بھی سانگ کر دیجئے گا ضرور اگلا گیت آپ کے نام مون سامن انسان یقینا سوچتا ہے کہ وہ بہت بہتر کرے گا لیکن کیا جو ہم سوچتے ہیں وہ سب ہو جانا کیا یہ سچ ہے کہ وہ سب ہو بھی جاتا ہے یقینا ویسا نہیں ہوتا یقینا وہ ہوتا ہے جو ہمارا خدا جاتا ہے جو ہماری قسمت ہماری تقدیر میں لکھا گیا ہوتا ہے اپنے انڈ سے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چیزوں کو بہتر اور بہت اچھے طریقے سے پرفارم کریں اپنے انڈ پر جو کام ہمارے ذمہ ہے ہم اس کام کو بہت دیانت داری کے ساتھ اور ایک اچھی سوچ لیے اس کام کو سارے انجام دیں اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ ہم اس کی اچھے کی امید ہمیں خدا سے رکھنی چاہیے کیونکہ انسان کے بس میں نہیں انسان کو عجر دینا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے اگر آپ کسی انسان سے کوئی توقع رکھتے ہیں تو یا تو آپ بہت سوفٹ ہرٹڈ ہیں ہمارے اچھے کاموں کا پھل ہمیشہ اللہ پاک ہی ہمیں دیتا ہے انسان کبھی یا تو وسیلہ بنتا ہے یا پھر بہت اچھا انسان ہو جو آپ کی اچھائی کو جان لے پہچان لے تو نتیجہ اور انام اس کی توقع اپنے رب سے کیجئے یہ خدا کی طرف سے ہے اور انسان اچھا سوچ سکتا ہے خیر یہاں پر ایک کمیلشور بریک ہے لیکن اس سے پہلے ایک گیت بھی پلے کرنا جاؤں گا آج کافی اپنے بھی سن رہے ہیں تو ان اپنوں کی طرف سے بڑی حیرانگی کی مجھے میسجز آرہے ہیں کہ جی بریک بہت زیادہ ہیں تو میری جو روٹین کے لیسنرز ہیں ہمارے اپنے ہیں ان کو تو اندازہ ہے وکی بھائی ہمارے ساتھ ہیں دبائی سے بہت شکریہ میرے پیارے بھائی آپ نے ساتھ دیا تو سامین فیلحال ایک بہت خوبصورت سا گیت واپس آنے کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں ساتھ دیجئے گا کچھ شاعری ہے کچھ باتیں ہیں کچھ دل کے حال ہیں جو یقینا بیان ہو رہے ہیں ساتھ دیجئے گا لگیت آپ کے نام تمہیں جانا اجازت ہے کہ ان تاریخ راہوں پر تھکنسی خود میں پاؤ تو اندھیروں سے کبھی دل ڈول جائے تو تھک سی جاؤ میرے جلتے ہوئے لمحوں میرے کنگال ہاتھوں سے چھڑا کر اپنے ہاتھوں کو فضاء کی نغمگی سے تم نئے گیتوں کو چن لینا حسی پلکوں کی نوکوں پر نئے کچھ خواب بن لینا اور کوئی گر پوچھ لے میرا تو اس سے ذکر نہ کرنا میرے جیون کی جلتی دوپہر سے بے غرز ہو کر تم اپنی چاندی راتوں میں جگنو پالتی رہنا میری تنہائیوں کی وحشتوں کی فکر مت کرنا تمہیں جانا اجازت لینا میرے سب خد جلا دینا میرے توفوں کو دریا میں بہا دینا یا دبا دینا میری ہر یاد کو دل سے خرجنا اور مٹا دینا تمہیں بلکل اجازت ہے مگر بس اتنی سے گزارش ہے اگر ایسا نہ ہو جانا تو اچھا ہے اگر ایسا نہ ہو جانا تو اچھا ہے کہتے ہیں کہ ماضی کی جو عذیت ہوتی ہے وہ حال کی خوشیوں کو نگل لیتی ہے جس نے بھی کہا شاید کہ صحیح کہا انسان کے ماضی کی عذیتیں یقینا اس کا پیچھا کرتی ہیں اس وقت تک انسان اپنے حال میں ان عذیتوں سے بڑھ کر خوشیہ نہ حاصل کر لے اب وہ انسان ہزاروں میں ایک شاید کے بہت انمول شاید کے بہت بے مول کہ جو اپنی عذیتوں جو اس نے ماضی میں حاصل کی ان سے بڑھ کر وہ خوشیہ اپنے حال میں حاصل کر لے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے ماضی کی جو بھی عذیتیں ہیں ان سے بڑھ کر آپ کو حال میں خوشیہ دے آمین سم آمین ہمارے ساتھ ہیں جابر علی بہت شکریہ جابر بھائی ساتھ دینے کا رینی ہمارے ساتھ ہیں رینی کہتی ہے کہ دل کی سنتی ہوں کیونکہ دل کے فیصلوں کے بعد کوئی پشتاوہ نہیں رہتا اس چیز کا پشتاوہ کہ کاش ہمیں اپنے دل کی ہی سن لیتی کہتی ہیں جو ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے باقی کیا خوبصورت انہوں نے شیر بیجا ہے کہ خیال تیرہ ہے سانس جیسا خیال تیرہ ہے سانس جیسا میں تماشا ہوں مجھے دیکھ رہی ہے دنیا خیال تیرہ ہے سانس جیسا میں تماشا ہوں مجھے اٹھا کیوں نہیں دیتے کیا بات کہتی سبر دست دعا ہمارے ساتھ ہے سلام لیے دعاوں کے ساتھ دعا پی اور کہتی ہیں کہ دل و دماغ کے مشترکہ فیصلے میری زندگی میں رہے ہیں ہمیشہ اور اپنا پسندیدہ شیر لکھتی ہے کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا جہاں میں ہوں وہاں وہ نہیں ملتا کچھ ایسی ہی بات پڑھنے میں پھر سے غلطی بہت شکریہ آپ نے ساتھ دیا گیارہ بشکر پینتالیس منٹ واج آتے ہیں آخری کچھ لمحات ہیں سنٹریلا ہمارے ساتھ ہیں سلام کہتی ہیں والیکم سلام میں الٹا حساب ہے سائلنٹ لسنر ہمارے ساتھ ہیں شکر ہے آج آواز ایف ایم آن لائن ہے اور آپ ہیں ابھی ٹیون کیا تو اچانک سے یاد آیا کہ آج تو ٹیوز ٹی ہے کافی ہفتوں کے بعد آپ کو سن رہی ہوں میرا بھی یہ پرگرام تقریبا تین مہینوں کے بعد آج ہوا انجوم کے نام کرتا ہوں سنیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام لوگوں کے نام جو اس وقت میرے ساتھ ہے ساتھ رہیے گا یہ محبتوں کا سفر ہے اس کو جاری رکھنا ہے کچھ لمحے اور ساتھ رہیے گا منزلیں بھی اس کی تھی راستہ بھی اس کا تھا ایک میں اکیلا تھا کافلہ بھی اس کا تھا ساتھ ساتھ چلنے کی سوچ بھی اس ہی کی تھی اور پھر راستہ بدلنے کا فیصلہ بھی اس کا تھا آج کیوں اکیلا ہوں دل سوال کرتا ہے آج آج جن جن لوگوں نے آج پی گا میں مجھے سنا آپ کی محبت ہے آپ کی انایت ہے اثر وائز یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بوریت کے سوا کچھ بھی نہیں سائلنٹ دھونا ہدا ہداس نگری نہیں تھا بلکہ جاگتے رہنا تھا یہ سال کا دوسرا شو ہے اور مسلسل دوسرا شو ہے اور شکریہ آپ نے خیال رکھا سامین جاتے جاتے ایک بات کہ ایک شخص بن کر نہ جیئے بلکہ ایک شخصیت بن کر جیئے کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بلکل بینامی زندگی گزار کر ایک بینام سی موت کے نام ہو جاتے ہیں اپنی زندگی کر دیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ زندگی چھوٹی ہے یا یہاں پر ہمارے پاس موقع نہیں یہاں پر ہمارے پاس موقع بھی ہیں تو ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیے اور کچھ کر جائیے لوگوں کے لئے تاکہ لوگ آپ کو یاد رکھیں آج 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 دن تھے محبت کے آج دن تھے رفاقت کے سوچ جھنمٹ میں اکیلا چاند ہوتا تھا جو اس کے حسن کے آگے بہت ہی ماند ہوتا تھا فلک پر رکس کرتے انگینت روشن ستاروں کو جو ہم تردیب دیتے تھے تو اس کا نام بنتا تھا اور ہم اگلے روز جب ملتے تو گزری رات کی ہر بیکلی کا ذکر کرتے تھے ہرے ہر ایک قصہ سناتے تھے کہاں کب دل تھڑکا بتاتے تھے اور میں جب اس کو کہتا کہ میں نے رات کو روشن ستاروں میں تمہارا نام دیکھا تھا تو وہ کہتی کہ تم جھوٹ کہتے ہو ستارے میں نے دیکھے تھے اور ان روشن ستاروں میں تمہارا نام لکھا تھا عجب بیچین لڑکی تھی مجھے کہتی تھی لگتا ہے اب اپنے ستارے مل ہی جائیں گے ہم اگر اسے خبر کیا تھی محبت کی کہانی میں محبت کرنے والوں کے ستارے مل نہیں سکتے کنارے مل نہیں سکتے محبت کی کہانی میں محبت کرنے والوں کے کنارے مل نہیں سکتے اس امید خواہش اور دعا کے ساتھ کے رب دالہ آپ کو خوش رکھے اپنی دعاوں میں اسامہ کو یاد رکھئے گا اگلے منگل پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے با امانِ خدا شبخ خیر موسیقی